New Hope TV Your Encounter with God اور دیکھیں ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو رشتوں کو جو ہے گلت طریقے سے تم بھی کر سکتی ہیں پرباد کر سکتی ہیں اور میشو کے ساتھ جو ہمارا سنبھنے درسل کو بہت ساری چیزیں ہیں اور جیسے کی وہ پاپ جن کو قبول نہ کیا گیا یا پھر گھمنڈ یا پھر کچھ بھی ایسی چیزیں ہیں جیسے کی ہمارے شب اور ایک سب سے بڑی پرمکھ ایسی چیز جو پرمیشو کے ساتھ ہمارا سنبھن ہوتی ہے اسے بگاڑ دیتی اس پر اچھا اچھا کرنے جارہا ہے اگر آپ اس ایک چیز کو گرہن کریں گے آپ سے کہنا چاہتے ہیں آپ کی پوری زندگی جو ہے مڑ جائے گی چلیے کسی کو تو زور سے حالیلویہ چلانے کی ضرورت ہے میرے بانے کے سمجھ یہ ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کی آتمکتہ کے کس طر پر ابھی آپ ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی مہاں پرید ہو پربو کی ستی ہو یا پھر آپ کوئی سامردی بری شکتہ ہو سکتے پربو کی ستی ہو یا پھر ہمارے جیسے کوئی پاس بان ہو یا پھر آپ کوئی پاس بان ہو یا پھر تو آپ کوئی پاس بان ہو کوئی پاندیا پدوی نہ ہو اور دیکھیں ہم سبھی کے لئے یہ لاغو دار ایک وقتی ہوا کرتا ہے جس کا نام تھا پولوس اور دیکھیں اس کا بشواس جو یہودی پاند پہ تھا اس میں بہت ہی وہ جنونی اور اتساس بہا تھا اور اس نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اس کی سدھانتوں کے مطابق نہیں چلتے تھے اور جس کا پالن پولوس کر رہا تھا وہ لوگ اس پاند کا پالن نہیں کر رہا تھا اور اس کے بعد یہ وقتی ان کو ستانے لگا اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس کے کہانی کو جانتے ہیں جیوید پربی ییشو مسیح اس کے سامنے پرگٹ ہو گئے دمشق کے مارگ میں اور ایک بہتی تیز جوتی کو چمکتی ہے اس کے سامنے پھر ییشو اس سے بات کرتے ہیں اپنے بائی بل میں نکالیں ہمارے سارے پردو کی کاموں کی پرسکت نہ ہوا دہا اس کے چوتھے وچھے اور پھر آپ کو وچھے مل جائیں گے جو ییشو نے اسے کہیں دیکھیں اس سامنے پر اس کا نام شاول ہوا کرتا تھا پھر ییشو نے اسے کہا سچا یہ ہے شاول دراصل ییشو کو نہیں ستا رہا تھا لیکن وہ ییشو کے پیچھے چلنے والے جو انویائی تھے ان کو ستا رہا تھا لیکن ییشو نے کچھ سامنشالی زبردست بات یہاں گئی ییشو نے کہا شاول تُو میرے انویائیوں کو نہیں ستا رہا ہے بلکہ تُو سیدھے طور پر مجھے ہی ستا رہا ہے پرمیشو کلی سے دھانت سے سنیے پولوس نے جو اس کے آس پاس کے لوگوں پر کیا تھا اس کا اثر سیدھے ییشو پر پڑا آپ کے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ آپ کس پرکار کا برتاور ویوہار کرتے ہیں اس کا اثر جو اسیدھے پربو پر پڑتا ہے اور دیکھے بہت بار ہم اپواہ سو پراتن کے سطر میں لگے رہے تھے اور یہ اچھی بات ہے چلو اور ہمارا پورا دھیان پر میں شبہ ہوتا ہے اور یہ بڑا اچھی بات ہے لیکن اسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کے لوگوں کے پردی ہم بہت ہی انجان ہوتے ہیں بہت ہی اصابیدنشیل ہو جاتے ہیں ہم اتنا سورگیہ کے اندریت ہو جاتے ہیں کہ اس دھرتی پر ہمارے لیے رہنے کی کوئی جگہ ہی نہیں بچی ہوتا اور ہمارے آس پاس کے لوگوں سے ہم جن نہیں ہی پاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ایک دب سوکھا پر محسوس کرتے ہیں اس کے بعد ہم ہاتشاہوں اور کروڑ کو محسوس کرنے لگتے ہیں کہ پرمیش اور ہمیں اتر نہیں دے رہا پاسبان جی کتنا میں بواس کرتا ہوں کتنا سب کچھ میں کر رہا اور کچھ بھی ہو نہیں رہا اور میرے باہنے کے لئے سنیے یہ کسی کی نیندہ کرنے کے لئے نہیں ہے لیکن آپ دیکھتے پر محسوس کرتے ہیں ہمیشہ آتا ہے ہمیں اچھا اٹھانے کے لئے ہماری انتی کرنے کے لئے ہمیں مضبوط بنانے کے لئے اور دیکھیں یہ صرف آپ کتنا پواس کر رہے ہیں پراتھنا انے بھاشاوں میں بول رہے ہیں صرف یہی معنی نہیں رکھتا ہے لیکن آپ کے پریم کا جو سفر ہے ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا پریم کا برتا وہ بھی معنی رکھتا ہے کہ آپ کو بتا سکتے ہیں کچھ زبردست بات آپ کے پواس اور پراتھنا کر لینے کے بعد بھی جب آپ کو سوکھا پن محسوس ہو رہا ہے تو مہرمانی کر کے گوھر کریں آپ کا پریم کا سمبت جو دوسروں کے ساتھ کیسا ہے اور اگر آپ اس پہ اچھے سے گوھر کریں گے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ آشیش ہے وہ آشیش ہے وہ آشیگام جو کئی سالوں سے آپ کے لئے رکھی پڑی تھی آج کی رات وہ کھل جائیں گے چھوٹ جائیں گے آج کی رات ہی پرمیشی کے سویدود ان آشیگرموں کو آپ کے ہاتھوں میں آپ کے جگہ پر سیدھے لے آئیں گے چلیے گھرن کرے کوئی تو چلیے اور بھی کوئی سامشالی باتیں بتاتے آپ کو چلیے نکالے ماتی کے پانچویں آدھیای میں نکالے گے ماتی کے پانچویں آدھیای میں اس کے تہیسو مچھے سے سیدھے پڑی دیکھیں وہاں کیا کہتا ہے یہ شو اپنے سامیکال کے لوگوں سے بات کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں یہ آج کے زمانے کے لئے بھی کتنا لاغودار ہے دیکھیں یہ سب کچھ آرادنا پر آتھاری تھے دیکھیں یہ جڑا ہوا ہے ویدی کے ساتھ therefore if you bring your gift to the altar see it's worship come on دیکھیں یہیشو نے کہا اس لئے اگر تُو اپنی بھیٹ ویدی پر لائے دیکھیں یہ آرادنا کے بارے میں کہہ رہا ہے come on hallelujah and there remember that your brother has something against you اور وہاں تُجھے یاد آئے کہ تیرے بھائی کے من میں تیرے لئے کچھ ویرود ہے leave your gift there before the altar there's nothing wrong with the gift God is not saying take your gift home He says leave your gift at the altar there's nothing wrong with the gift come on hallelujah یہیشو نے آگے کہا تو اپنی بھیٹ وہیں ویدی کے سامنے چھوڑ دے دیکھیں بھیٹ کے ساتھ کوئی خرابی نہیں ہے بھیٹ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن پربو کہہ رہے ہیں کہ بھیٹ کو وہیں ویدی کے سامنے چھوڑ دو اور یہیشو آگے کہتا ہے پہلے جاؤ be reconciled with your brother with your sister with your mother whatever and then come and offer the gift پہلے جا کر اپنے بھائی اپنی بہن یا اپنے ماتا پیدا جو بھی ہیں ان سے میل ملاپ کر اور پھر آ کر اپنی بھیٹ چڑھا تاکہ وہ بھیٹ جو ہے پرمیشو کے لئے گرہنی جو گھٹھے رہے تو ضروری ہے اس کے لئے آپ کے بھائی آپ کے بہن کے ساتھ آپ کا میل ملاپ ہو جائے اور دیکھیں آپ کا سیدھا اوپر رشتہ جو ہے یا آپ کے آس پاس جو لوگوں سے جو رشتہ جو ہوتا ہے اس کے پر ٹکا ہوا ہے اور دیکھیں اسی وجہ سے آپ سے کہہ رہے ہیں یہ سامشان ہے آپ دیکھتے کین نے بھی بھیٹ کو لیا اور آپ کے سامنے کچھ اسی میں سے پیش کرنا چاہتا ہے کیوں ایسا ہوا کی پرمیشو نے حابل کی بھیٹ کو تو گرہنڈ کر لیا لیکن کی بھیٹ کو گرہنڈ نہیں کیا آپ دیکھتے کیا ہوا تھا کین کا برطاو یا کین کا رشتہ آپ نے بھائی کیسا صحیح نہیں تھا اور دیکھیں باہر سے یہ دکھائی نہیں دے رہا تھا گئی بار باہر سے چیزیں دکھائی نہیں دیتی لیکن باہر سے دل کو دیکھتا ہے پرمیشو جانتا ہے ہمارے اندر کیا ہے ہم سب سے بہترین بھیٹلا سکتے ہیں ہمارے پاس صحیح شبد ہو سکتے ہیں ہمارے پاس صحیح سنگیت ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی پرمیشو پرگٹنی ہوگا ہم پوری ہڈیاں تک گلانے تک بواس کر دیں گے لیکن کچھ ہو نہیں رہا is because a hard attitude with one another is not right کیونکہ ہمارے دل کا روی ہے ایک دوسرے کے پتی صحیح نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ایک شبد نہیں ہوتا ہے ہمارے پڑوسیوں سے ہمارے رشتداروں سے ہمارے میتروں سے ہمارے ماتا پتا ہمارے بھائی بہنوں سے بولنے کے لئے we can say good morning to all the world through whatsapp but not say good morning to the own people in our house come on somebody اللہ لیکن ہمارے پڑوسیوں سے پوری دنیا کو ہمارے پڑوسیوں سے لیکن ہمارے پڑوسیوں سے ہم کبھی شوپراباتی ایسا کچھ شبد بولتے ہی نہیں ہے we have a word for everyone facebook but we don't have a word for our own wife and children لیکن ہمارے پتنی ہمارے بچوں کے لئے ہمارے پاس کوئی بولنے کی باتیں نہیں ہوتی this is not to condemn you this is not to put you down this is throwing a rope god is going to pull you to a new level somebody needs to shout hallelujah somebody needs to say lord have mercy on me oh god that's why you see khan's offering was not accepted many people say oh that's vegetables and praise god for all that nothing wrong with the offering god is not a non-vegetarian hallelujah anything will do but you see the heart attitude of khan was not right khan ke dil ka ravaiya jota wo sahih nahi tha and that's why he killed his brother اسی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا what's in your heart will come outside what's inside of you will be shown outside it cannot be hidden this teaching was radical the people of those days they would come to jerusalem you know only thrice in a year according to the book of deuteronomy they had to appear before god tried three times some had to travel so many miles some of you travel with me to jerusalem and of course you've been on your own you know it's not it's a hilly country it's so far off they had to walk miles and miles and come with your offering in jerusalem and here was jesus saying to them he says if your heart is not right with your brother if your heart is not right with your family he says leave your gift over there go back turn back reconcile come back and offer your gift for those people they must be thinking what is this man saying so difficult but that was what jesus said you see it is not easy but it's not impossible with god all things are possible what if god accepts your gift today i'll tell you what will happen fire will fall answer to your issue don't be news water will come out of the rock not only will you be fed but everyone around you will be fed when fire will fall everyone in your family will turn to god that's how it is open your heart today and say lord heal my relationship i forgive i release you know the book of eyes is says what are you hiding yourself when only fasting and praying he says reconcile with your brother you don't hide yourself you need to open yourself to people praise the lord write this down our relationship with god hinges on our relationship with other people اور دیکھئے پرمیشو کے ساتھ جو ہمارا رشتہ جو ہے وہ ٹکا ہوتا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ ہمارا رشتے پر you see doors are very powerful آپ دیکھتے دروازے بہت ہی سامنشالی but these doors move on one something very small called a hinge اور دیکھئے لیکن یہ دروازے جو ہلتے ہیں کھلتے ہیں بند ہوتے ہیں hinge جنابہ کی چھوٹی چیز کسا اور دیکھئے چھوٹی اسی چیز جو انہیں اندر باہر کرتی ہے یہی تو آپ کا سمبت دوسروں کے ساتھ بھی ہے یہ آپ کے دروازے کھولیں گے شاید آپ کو اسی درس آنے دیکھئے آپ کو اپنی طاقت کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں دروازوں کو دھکیل نکھیں اور ایسی کچھ دروازوں جنہیں آپ دھکیل دیں کھل جاتی ہیں آپ کے زندگی آپ بھائشوانی کھنا چاہتے ہیں جب آپ لوگوں کے ساتھ بھائشوانی کھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو تھے پہنچا وہ آپ کو دھرد دیں گے اور یہ ساری پرکریہ اس پر نیر بھائے کی آپ پر بیشور پر تکا لے رہے ہیں لوگوں پر تکا لینے کے بجائے ایک دم ایک نوجوان یوک یشو کے پاس آیا اور ایک نوجوان یوک یشو کے پاس آیا آپ ربی ہیں آپ مہان گرو ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے یشو نے کہا دو آجیاے ہیں پرمیشو سے پریم کرو اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے پریم کرو اور انہی میں ساری آجیاے چھپی ہوئی ہیں ہر ایک آگیا اگر یہ دو چیزوں کو آپ کریں گے تمہیں سو میں سے سو مل جائے اللہ 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 آپ نے پریشا کو پاس کرلیں گے یہی ہے اور اتنے ہی یہ سمجھالی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سرل ہے پرمیشو کا وچن اگ دم پیچیدہ جیسا نہیں ہے پرمیشو کا وچن بلکل بہتی سرل ہے ہمیں پتہ نہیں لیکن انسان تو ایسا ہی ہے اگر آپ انسان سے کچھ سرل چیزیں کرنے کے لئے کہیں گے تو وہ نہیں کرے گا اور اسے پیچید اور جتل چیزیں ہی چاہیے اگر آپ انسان سے کہیں گے اتنی ہزار سیڈیاں چڑھ جاؤ اور پھر وہاں سے لڑکتے لڑکتے نیچے ہوں تو وہ کہیں گے چلو اچھا ہوں گا اسے لیکن اگر آپ انسان سے کہیں گے کہ صرف رب کو پکھارو اور وہ تو میں اتر دے گا تو وہ کہیں گے اے ایسا نہیں ہو سکتا دو چیزیں رب سے پرمی کرو اپنے آس پاس کے لوگوں سے پیار کرو اور کبھی کبھی دیکھیں ہم ایسا سوچتے ہیں کہ پرمیشو جو ہے بہت ہی گپت چیز ہے گپت ویکتی ہے نہیں میرے دوستے لیکن اب دیکھتے جب آپ پرمیشوہ لے کے چلتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو آپ کا رویہ اور وہاں ہے اس پر یہ دکھائی دے گا کوئی تو کہیں اللہ اگر آپ یکیرن پرمیشوہ لے کے جانے ہیں آپ سیکھیں گے لوگوں سے بیوہار کرنا لوگ تو لوگ ہی رہیں گے اور پرمیشوہ پرمیشوہ کوئی چھے لائے ہالیلویہ جان the apostle had a revelation about this پریت یوہنا کو یہ پرکاشن ملا اور ایک سمیں پر جان اور ایک بھردہ اور یوہنا کو اور ایک بھائی تھا they went to jesus اور وہ کہے یشو these fellows are not welcoming you یہ لوگ آپ کا سواغت نہیں کر رہے ہیں let us show them something چلو دکھا دیں گوش we'll bring fire from heaven ہم سواغ سے یاگ نیشتر لائیں shall we do that law when jesus looked at them and said what kind of spirit you are carrying that same john became an apostle of love he outlived all the apostles he had the greatest impact on the church do you want to have an impact people of god then learn to love the people around you let me warn you it will not be easy the greatest anointing is not to cast out devils greatest anointing is not to raise the dead because it does not involve you it's the gift of god it's the power of god but to walk with your brother walk with your sister you need to be like jesus come on hallelujah that's fire over there you can feel the power of god it's a word from the lord for you it's not about the gift then it's about the character and you know what when you walk with your brother people will look at you and they will turn to him i guarantee you this will happen they will see god in you but he said i receive it john the apostle wrote the same man who was about to bring fire from heaven you know what he wrote 1 john chapter 4 20 he said if someone says i love god and hates his brother and hates his sister that fellow is a liar strong words and he says because for he who does not love his brother whom he sees daily whom he sees regularly how can he love god whom he has not seen look at that word he writes in one of his epistles no one has seen god at any time yes but we see our people regularly my dear friend learn to ask the lord the grace to work with his people i tell my son very often i tell my daughter very often you may be very brilliant you may be very smart very talented learn to work with people learn to work as a team many people cannot do that that's where they fail but you are going to be different somebody shout i receive i slip a rope you may be stronger but you can help him if you're going to go be a harp and that kind of speaks i think that you havehips you to be careful موسیقی